حدیث نمبر 4143 اور نہیں تمہارے اموال کو دیکھتا ہے اور لیکن وہ تمہارے اعمال اور قلوب کو دیکھتا ہے اللہ کے پاس ظاہری شکل و صورت کا اعتبار نہیں ہے اور نہیں مال و دولت کا اعتبار ہے بلکہ اللہ کے پاس بندوں کے اعمال کا اعتبار ہے بندہ جو عمل کرتا ہے اس میں کس قدر اخلاص ہے اللہ تعالیٰ بندے کے اخلاص کو دیکھتا ہے اور دلوں کو دیکھتا ہے نیت اچھی رکھنا چاہیے اسی لیے کیونکہ مومن کی نیت بھی اس کے عمل سے بہتر ہے اگر کسی کے پاس مال و دولت نہ ہو تو اس کو کم سے کم دل میں یہ تمنا رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے مال و دولت عطا کرے تو ضرور میں اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لئے اس مال کو خرچ کروں گا اور نیت اچھی رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ کے پاس ظاہری شکل و صورت کا اعتبار نہیں ہے مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ تو بندوں کے اعمال اور قلوب کو دیکھتا ہے کہ بندہ کیسی نیت رکھتا ہے اگر اللہ اس کو نعمتوں سے سرفراز کرے گا تو وہ ضرور اللہ کے دین کی مدد کرے گا فقراء اور مساکین کی مدد کرے گا اور اچھے اعمال کرے گا کار خیر میں حصہ لے گا تو بہرحال ظاہری شکل و صورت کا اللہ کے پاس اعتبار نہیں ہے اعمال کا اور قلوب کا اعتبار ہے اسی لئے دلوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے دل کو غرور تکبر بغض نفرت عداوت اور بدعاتوں سے پاک کرنا چاہیے اسی لئے صوفیہ اکرام کے پاس ایک استعمال